اسی طرح کی ستھتی تلہن کے چھتر میں ہے تلہن ہندوستان کے شیت بزار میں اس سمیں سب سے زیادہ ویدیشی تیل بکرا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ایک ملیشیا نام کا چھوٹا سا دیش ہے اس دیش کا ایک تیل ہے جس کا نام ہے پامولین تیل وہ پامولین تیل سب سے زیادہ بھارت کے بزار میں ہے سب سے زیادہ ایک دو ٹن نہیں لاکھوں ٹن میں ہے کروڑوں ٹن میں ہے پامولین تیل جو بھارت کے شیت بزار میں آ گیا پامولین تیل آ کے بکنے لگا اب پامولین تیل کا بھاؤ بھارت میں آ کے پڑتا ہے 20 سے 22 روپے لیٹر اور شیتکری سماج جو اتپن کر کے تیل دیتا ہے وہ ہے 40 روپے لیٹر اب بھارت کا شیتکری سرسوں کا تیل کرے 40 روپے لیٹر ناریل کا تیل کرے 60 روپے لیٹر تلہن کا تیل پیدا کرے 90 روپے لیٹر تو بھارت میں 40, 60 اور 90 روپے لیٹر کے آسپاس تیل کا بھاؤ ہے اور ویدیشی پام تیل ملتا ہے بیس سے بائیس روپے لیٹر تو سارے بھارتواسی جو تیل بنانے والے ادیوگ پتی ہیں وہ سب پامولین تیل دھڑلے سے لاکھوں لاکھوں ٹن میں امپورٹ کر رہے ہیں اور اس پامولین تیل کو بھیڑ سڑ کر کے ملاوٹ کر کے آپ کو بیچ رہے ہیں آپ بازار سے ڈبابند جتنا بھی تیل لاکھے کھاتے ہیں وہ سب پام تیل ہیں اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی چار پانچ سال پہلے تک اس دیش میں ایسا قانون تھا کہ پام تیل کسی بھی دوسرے تیل میں ملا کے نہیں بیچا جا سکتا گیٹ کرار اور ڈبلو ٹیو کے دباؤ میں اب قانون ایسا ہے کہ پام تیل کسی بھی تیل میں ملا کے بیچا جا سکتا ہے اب پام تیل آ گیا وہ ویجیٹیبل آئیل کے ساتھ ملا کے بیچا جا رہا ہے آپ بازار سے تیل خرید کے لاتے ہیں کسی بھی نام کا تیل خریدو ریفائنڈ تیل کے نام سے اور ڈبل ریفائنڈ تیل کے نام سے بازار میں جتنا بھی تیل مل رہا ہے وہ سب پامولین تیل ہیں اب پامولین تیل ہم کھا رہے ہیں شیدکری سماج کھا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ شیدکری سماج جو تلہن پیدا کر کے بیچتا تھا شیدکری سماج جو سرسو کا تیل پیدا کر کے دیتا تھا یا ناریل کا تیل اس کو بھاؤ نہیں ہے تو انہوں نے تلہن پیدا کرنا کم کر دیا ہے تو بھارت میں تلہن کا چھترفل بھی لگاتا اور گھٹا چلا جا رہا ہے دالے پیدا کرنا کم کر دیا تلہن پیدا کرنا کم کر دیا تیل کا اتپن اس دیش میں کم ہو گیا تو بدیشوں سے پام تیل آ کر بکنے لگا اب وہ پام تیل کے دو دش پر نام ہیں ایک تو جو شیدکری ناریل کرتے تھے جو شیدکری تل پیدا کرتے تھے جو شیدکری سرسوں پیدا کرتے تھے ان کو نقصان دوسرا نقصان دیش کے کھانے والے لوگوں کو جو پام تیل کھائے گا میں آپ کو اس ٹام پیپر پر لکھ کے دیکھا ہوں دیتا ہوں ترنت ہرٹ اٹیک سے مر جائے گا کیونکہ پام تیل کے بارے میں ساری دنیا کے جو ریسرچ ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں یہ ڈاکٹر چودری کے لیے میں کہتا ہوں کہ پام تیل میں سب سے زیادہ ٹرانس فیٹس ہیں سب سے زیادہ اور ٹرانس فیٹس وہ فیٹس ہیں جو کبھی بھی باڈی میں ڈیزولو نہیں ہوتے کسی بھی ٹیمپریچر پر ڈیزولو نہیں ہوتے اور ٹرانس فیٹس جب باڈی میں ڈیزولو نہیں ہوتے تو فیٹ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب فیٹس جرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب ہی ہردہ گھاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے جب فیٹس جرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب ہی برین ہیمریج ہوتا ہے اور آدمی پرلیس سے شکار ہو جاتا ہے جب ٹرانسفرٹس بہت بڑھ جاتے ہیں شریر میں تب ہی شریر میں ایسے بھہنکر دشپرنام ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز بڑھتی ہے ہائپرٹینشن بڑھتا ہے جس کو بی پی آپ کہتے ہیں ہرٹ اٹیک آتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے ایسے خطرناک روگ جن میں شریر کا ہمیشہ کے لیے بھہنکر دشپرنام ہو جائے ہمارے شریر کا بھہنکر نقصان ہو جائے ایسے روگ بھی سارے کے سارے پام تیل کے دشپرنام ہی ہیں پام تیل دنیا میں کوئی نہیں کھا تھا بھارت کو چھوڑ کر ملیشیا جس دیش سے پام تیل بھارت میں آتا ہے وٹیو قرار کے بعد وہ ملیشیا خود پام تیل نہیں کھا تھا ملیشیا میں پام تیل کا جاستی سے جاستی اپیوگ ہوتا ہے ادیوگ دھندوں میں لیکن وہ پام تیل گیٹ قرار کے بعد بھارت میں بھہنکر پیمانے پر بیچا جا رہا ہے تیل کا بزار پوری طرح سے اب ودیشیوں کے قبضے میں چلا گیا تو ایک طرف اپنا شیط کری نقصان پاتا ہے دوسری طرف لوگوں کو بھی تکلیف آتی ہے